الحمدلللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السیدی مرسلین عموات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کا موسم قریب آ چکا ہے اور یہ موسم اس واقعہ کی یادگار ہے جب ایک باپ نے اپنے بیٹے پر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے چھوڑی چلا دی تھی لیکن چھوڑی نے اپنا کام نہیں کیا کیونکہ یہ صرف اللہ کا امتحان تھا اور اس امتحان میں دونوں باپ پیٹے کامیاب ہو گئے تھے اور پھر بیٹے کی جگہ خربانے کے لئے جنت سے اللہ نے ایک جانور بھیجا جس کو زیبا کیا گیا تو یہ خربانے کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ خیامت تک کے لئے تمام مسلمانوں پر اس کو لاغو کر دیا اور آپ جانتے ہیں کہ وہ باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں ان اللہ کے بندوں نے تو اپنی خربانی دے دی تھی لیکن اللہ نے ہم پر کون سے احکام نازل کیے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے تو اس سے پہلے آپ نے پڑا تھا اور دیکھا تھا کہ خربانی کن لوگوں پر ضروری ہے اور خربانی کا جانو اور خریدنے سے پہلے کیا کیا دیکھنا ضروری ہے چلیے یہ باتیں آپ نے جان لی اور آپ نے اپنے خربانی بھی کر دی لیکن آپ جانیں گے کہ خربانے کے گوشت اور خال کا کیا کریں گے خربانی کا گوشت اور خال کے بارے میں کیا حکم ہے کیا یہ تین حصوں میں بٹنا ضروری ہے کیا خربانے کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا اس جیسے کئی سوالات جو خربانی کرنے والے کے دماغ میں ہوتے ہیں ان سب کے سوال کے جواب آج ہم ڈوننے کے کوشش کریں گے سب سے پہلے سوال لیتے ہیں کیا خربانے کا گوشت خود رکھ سکتے ہیں سارا یا سارا صدقہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں لوگ بہت زیادہ ہیں یا آپ غریب ہیں تو پورا گوشت آپ خود رکھ سکتے ہیں اور گھر کے لوگ مل کر کھا سکتے ہیں باٹنا ضروری نہیں اگر آپ چاہیں تو پورا گوشت تقسیم کر سکتے ہیں لیکن آپ کی کی گئی خربانے میں سے ضرور کھانا چاہیے کیونکہ اس گوشت کے نظبت اللہ کی طرف سے جیسے پانی ہر جگہ نکلتا ہے لیکن آب زمزم کا جو پانی ہے اس کی نظبت اللہ کی طرف ہے اسی لئے اس کی اہمیت ہے خربانے کا گوشت کتنے حصوں میں باٹے خربانے کا گوشت تین حصوں میں تقسیم کریں ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا جائے دوسرا حصہ غریبوں میں باٹ دیا جائے اور تیسرا حصہ رشتے دار دو سو رہبابوں میں باٹا جائے اور یہاں سب سے بہتر طریقہ جس میں آپ خود بھی کھا سکتے اور غریبوں کو بھی دے سکتے لیکن بہتر ہے کہ اللہ کی دعوت میں سب کو شامل کیا جائے تو یہ طریقہ ہے کہ خربانے کے گوشت کے تین حصے کیا جائے کیا میت کی طرف سے خربانے کی جا سکتی یعنی آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کی طرف سے خربانے کی جا سکتی جہاں کی جا سکتی لیکن اس کے بارے میں دو باتیں جان لیں اگر میت نے اپنے مرنے سے پہلے وسیعت کی تھی کہ میری طرف سے خربانے کر دینا تو ایسے میں سارا گوشت فقیروں کو دیا جائے گا اور مالداروں کو کھانا جائز نہیں ہے لیکن اگر میت نے وسیعت نہیں کی بلکہ اس کو سوا پہنچانے کے لئے خربانے کی گئی ہے تو ایسے گوشت کا حکم وہی ہوگا جو عام خربانے کا ہوتا ہے یعنی فقیر اور امیر سب کھا سکتے ایک بڑے جانور میں کئی لوگ حصہ لے سکتے بے شک لے سکتے بڑے جانور میں سات لوگ حصہ لے سکتے اور سات حصوں میں ہی گوشت کو تقسیم کریں وزن کر کے تقسیم کیا جائے صرف اندازہ لگا کر نہیں کر خربانے کے بعد جانور کی خالق کو صدقہ کر دینا چاہیے یا اگر خالق کو بیج کر اس سے پیسے ملے تو وہ صدقہ کر دینا چاہیے وہ پیسے اپنے پاس رکھنا ہرگز جائز نہیں کچھ لوگ خربانے کرنے والے خصہی کو خال مزدوری کی طور پر دے دیتے جو کی جائز نہیں اس کو مزدوری الحضاد دی جائے گی کیا خربانے کی خال بیج سکتے ویسے تو خربانے کی خال بیج نہیں سکتے لیکن اگر بیج دیا تو اس سے ملے ہوئی قیمت کو صدقہ کرنا واجب ہے کیا خربانے کی خال خود استعمال کر سکتے ہاں آپ نے خربانے کی تو اس کے خال اپنے استعمال میں لے سکتے جیسے چمڑے کی کوئی چیز بنا لی اور اسے گھر میں استعمال کرنے لگے یہ جائز ہے لیکن بیج نہیں سکتے اللہ تعالی عمل کی توفراتہ فرمائے علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے اور علم دین شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے